آپ میں سب حاضر ہیں احساس پوائنٹ 2.0 کے ساتھ اور امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ بھی ٹھیک ہوں آج جو میں بتانے جا رہا ہوں گے اپ ایسی کے بعد جو سورنٹس ہیں وہ میڈیکل کالوجیز میں داخلی لیتے ہیں فی میل اور میل درز اور بوائز تو ان کے لیے جو ایک ٹیسٹ رکھا گیا اس کا کہہ نام ہوتا ہے نمز نمز کے لیے آسے وہ کیٹ ہوتا ہے جس کو ایم ڈی کیٹ بھی کرتے ہیں اور ایم ڈی کیٹ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ شروع ہو رہی ہے ابھی آن لائن اپلائی کے لیے آسے کر سکتے ہیں آخری طریق 24 جولائی دوزار پئیس ہے کہ 24 جولائی سے پہلے پہلے آپ اس کو اپلائی کر دیں اور دوسری بات جو لوگ اکثر موٹھتے ہیں کہ اس کا چلان کی بنایا گیا چلان کی فیس کتنی ہوگی کیونکہ جو اکثر کمپیٹر کورسیز والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ لے رہتے ہیں جو بینک کی چلان کی فیس آہو بیاری سو رپے ہے جو آپ اپلائی کرنے کی فیس ہوگی یا کوئی لے گا اس کا سو یا لیو سو رپے آپ سے لے لے گا لیکن اس کے لیے وہ پوچھتے ہیں کہ ضروری کاغذات کون کون سے ہوتے ہیں جو کہ اپلائی کرنا ہوتا ہے اپسی کے بعد میڈیکل کے لیے تو اس کی تیاری کے لیے جب اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ اس کی تیاری کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں کہ میں تیاری کر لیا ہے اب اس کا ہمارے تیس دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ ڈیفرنٹ کالجز بھی یا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں ایزا میڈیکل ایمی بیس اور ڈیفرنٹ کے لیے آسا میڈیکل پیٹ میں آپ جا سکتے ہیں سب سے پہلے پاسکورٹ سائز پوٹو چاہیے ہوگی آن لائن اپلائی کرنے کے لیے بے فرم کی کافی جو انڈر ایج ہیں سیمنٹ ایٹین سے کام ہیں ان کو بے فرم کی کافی وانا آئی ڈی کارڈ کی کافی لگے گی اور اپسی کا جو رزرٹ ہوگا وہ آپ کا ایڈ ہوگا آن لائن اپلائی کرنے کے لیے اور ایک بینک چلان ہوگا جو کہ بیادیس روپے کا آپ نے بھرنا ہوگا یہ تمام کام کرنے کے بعد آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی پھر آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا چوبیس جولائی اس کی لاز ڈیٹ ہے پھر آپ کو چلے جائے گا موٹیس دیجئے گا انتظر اللہ ہماری دعا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں اور مجھے اجازت دیجئے گا اگر کوئی بھی کوسٹن یا اس کے لیے آسر لیٹڈ کو انفونیشن چاہیے تو آپ مجھے ٹیکس کرنے یا کمنٹ کرنے یا اس کا جواب آپ کو جائے گا اللہ آپ کا اہمی و ناصر ہو اللہ آپ فیس